ہر استاد کو بہتر بننے کی ضرورت ہے اس لیے نہیں کہ وہ میاری نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں یہ ایک تباث ہمیں ایک ضروری چیز کی یاد دلاتا ہے یہ خیال کہ ترقی اور بہتری مشکلات کا شکار یا کمدور لوگوں کے لیے محفوظ نہیں اس کے بجائے وہ بہتری راسازہ سمیت ہر ایک گینھ سفر کا ایک حصہ ہے چلیے اس کو سمجھتے ہیں پہلا حصہ ہر استاد کو بہتر بننے کی ضرورت ہے مسلسل پیشاوارا درقی یعنی کنٹینویس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اہمیت پر زور دیتا ہے تدریس ایک متحرک پیشا ہے نئی تحقیق، ٹیکنالوجیز، حکمت عملی مسلسل کبر رہی ہیں اور طلبہ کو بہتری تعلیم فرام کرنے کے لیے اپ ڈیٹ رہنا بہت اہم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسازہ کی صلاحیت میں کوئی کمی ہے یا کمی ہو رہی ہے اس کے بغیر یہ تسلیم کرنا یعنی یہ ماننا کہ تدریس پیشیدہ اور ڈائنامک پروفیشن ہے یہاں تک کہ سب سے زیادہ تجربہ کار اسازہ کے پاس ترقی کرنے، نئے طریقے سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے اسپیس موجود رہتی ہے چاہے آپ ایک نئے استاد ہو یا تجربہ کار سیکھنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا ہوتا ہے اقتباس کا دوسرا حصہ اس یہ نہیں کہ وہ میاری نہیں ہے بلکہ اس بات کے تصدیق کرتا ہے کہ بہتر کی تلاش آپ کی غیر میاری ہونے کا اعتراف نہیں ہے اس کے بجائے یہ اندرگی کے لیے ایک عظم لے اب آئیے آخرین سنے پر گوھر کرتے ہیں کیونکہ وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں یہ کیپیسٹی کے مطالق ہے یعنی آپ کی صلاحیتوں اور آپ کی سکل سے مطالق ہے ہر استاد اپنی مشک کو بڑھانے زیادہ ترغیب دینے ہر طالبین تک زیادہ موثر طریقے سے پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے بہتری صرف کمدوری کو دور کرنے سے مطالق نہیں بلکہ یہ طاقت کی تعمیر کے بارے میں ہے پیڈ بیک اور سیلف ریفلیکشن ترقی کے اہم ٹولز ہیں جب اساسدہ بہتری کے مواقع تلاش کرتے ہیں تو وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے طلبہ کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک رجز زیادہ دلچلس سیکھنے کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو ہم اس اقتباس سے کیا سیکھ سکتے ہیں یہ لائف لوگ نرننگ کو اپنانے کی یاد دھیانی کراتی ہے بہتری کو اپنے موجودہ صلاحیتوں کے لیے چیلنج کے طور پر نہیں بلکہ بہتر معلم بننے کے راستے کے طور پر دیکھنے کی جارے مسلسل قدم اٹھاتے رہنے کا نام ہے آخر میں بہتری کا سفر اساسدہ کے اپنے پروفیشن اپنے طالب علموں کے لیے لگن کا ثبوت ہے یہ عزوت کے لیے کوشش کرنے کے بارے میں ہے اس لیے نہیں کہ آپ پہلے سے اچھے نہیں ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیشہ بہتر ہونے کی پنجائش موجود رہتی ہے اور ہر افتاد کو بہتر بننے کی ضرورت ہے اس لیے نہیں کہ وہ میاری نہیں ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں اس بات کو اپنی تدریسی سفر یا اپنی پروفیشنل جنری کا حصہ بنائیے اور اسی سے آپ رہنوائی آزن کر سکتے ہیں اور ایک موثر اور افیکٹیو افتاد بن سکتے ہیں